پہاڑوں پر چڑھنا اور اڑنا ہمیشہ سے انسان کی فطرت میں رہا ہے اسی تجسس کے پیچھے لوگ اپنی زندگیاں تک گوا دیتے ہیں دنیا کہانی میں آج آپ کو ایک قاتل پہاڑ کی کہانی سنائیں گے جو درجن و انسانی جاننے لے چکا ہے دنیا کی نومی بلند ترین چوٹی نانگا پربت اسے قاتل چوٹی کیوں کہا جاتا ہے ماضی کے کوہ پیماوں کے تجربات کی روشنی میں اس ویڈیو میں وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین 8126 میٹر بلند نانگا پربت پاکستان کے علاقے گلگت بلدستان میں کوہ حمالیہ کے سلسلے کی ایک اہم چوٹی ہے اسے سب سے پہلے آسٹریہ کے کوہ پیماہ ہرمن بوہل نے 1953 میں فتح کیا تھا نانگا پربت کو قاتل چوٹی اس کی مشکل ترین چڑھائی اور شدید موسم کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہاں کا موسم کب شدت پکڑ لے کچھ نہیں کہہ سکتے یہاں تک کہ شدید گرم موسم میں بھی یہاں کے گلیشیرز انتہائی انسٹیبل ہیں کسی بھی وقت شدید دفان آ سکتا ہے اور برفانی دودھے گر سکتے ہیں انچائی پر سرد ترین موسم اور آکسیجن کی کمی بھی مشکلات میں اضافہ کرتی ہے سن 1953 میں جب آسٹریہ کے کوہ پیماہ نے پہلی بار اس چوٹی کو فتح کیا تھا تو اس سے پہلے ناظرین 31 کوہ پیماہ ناکام کوشش میں اپنی جان گوا چکے تھے ہرمن بھول کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے بغیر آکسیجن کے اس چوٹی کو تنہ تنہا فتح کر لیا تھا یہ خونی چوٹی کیسے جان لیتی ہے اور کوہ پیماوں کو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اس کی کہانی ہم دو پاکستانی کوہ پیماوں کی زبانی سناتے ہیں جو حال ہی میں نانگا پربت فتح کر کے موت کے مو سے واپس آئے ہیں ناظرین جولائی 2022 میں پاکستانی کوہ پیما شہروز کاشف نے نانگا پربت سر کر کے کم عمرترین کوہ پیما کا عزاز اپنے نام کر لیا بیس سال کے کوہ پیما اس سے پہلے دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کو بھی فتح کر چکے ہیں لیکن نانگا پربت کو سر کرنے کا ان کا تجربہ بہت ہی تلخ تھا شہروز کاشف اپنے ساتھی فضل علی کے ساتھ خونی چوٹی پر پھنس گئے تھے انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ نانگا پربت پر جھنڈا لگانے کے بعد نیچے آنے کا سفر بہت مشکل تھا وہ سات ہزار پانچ سو میٹر کی بلندی تک ہی اترے تھے کہ اچانک بادل چھا گئے اور موسم بہت خراب ہو گیا یہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی رسیاں نہیں لگی ہوئی تھی نہ ہی کوئی قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے لہٰذا انہیں روٹ کی سمجھ نہیں آئی اور وہ اس قاتل پہاٹ پر سات ہزار سے زائد بلندی پر بھٹک گئے راستہ ڈھونتے ڈھونتے رات ہو گئی جس زگہ ان کو رات ہوئی یہ زون نانگا پربت کا خطرناک ترین زون ہے یہاں درجہ حرارت منفی بیس ڈگری سنڈی گریڈ تھا اتنی بلندی پر سر ترین موسم میں انسان جسم بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے قاتل چوٹی پر بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا طبیعی مہارین کے مطابق انسان جسم ستہ سمندر سے اکیس سو میٹر تک کی بلندی پر رہنے کے لیے ہی بنا ہے اور اس سے زیادہ بلندی پر انسان جسم میں آکسیجن کی مقدار تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گی اور ایسی صورتحال میں عام طور پر کوپیما ہائیپاکسیا یعنی آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اس صورتحال میں نبس تیز ہو جاتی ہے خون گاڑا ہو کر جمنے لگتا ہے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے زیادہ خراب حالت میں کوپیماوں کے پھپرو میں پانی بھی بھر جاتا ہے انہیں خون کے ساتھ یا خون کے بغیر خانسی آنے لگتا ہے ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے انہیں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں اور وہ غیر متوقع حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں سرد موسم اور انتہائی بلندی پر یہ سب کچھ شہروس اور فضل کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا یہ بات دونوں جانتے بھی تھے اس لیے ان پاکستانی کوپیماوں کو قاتل چوٹے کے وار سے بچنے کے لیے اپنا دفاع کرنے کی ضرورت تھی انہوں نے سر کو گرم رکھنے کے لیے بہت چھوٹی سی برف کی ایک غار کھو دی اور اپنے تمام کپڑوں جوتوں اور آلات سمیت لیٹ گئے ان کا سر برف کی غار کے اندر تھا جبکہ پرا جسم کھلے آسمان تلے تھا شہروس بتاتے ہیں کہ اس رات ہم اس برف کی چھوٹی سی غار میں یہ سوچ کر سوئے تھے کہ بس ختم زندگی اب نہیں رہی ان دونوں کوپیماوں کے پاس نہ کھانے کا کچھ تھا اور نہ ہی پینے کو کیونکہ انہوں نے اسی دن واپس آنا تھا جو ممکن نہ ہوا چھوٹی سی غار تو بنا لی لیکن اوپر سے کسی بھی وقت برفانی تودہ گر سکتا تھا لیکن ان کے پاس رزق لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا مسلسل برف گٹی رہی اور صبح ہو گئی دجہ رارت کیونکہ منفی بیس تھا اور ماہرین کے مطابق اتنے درجہ رارت میں زندہ رہنا ممکن ہوتا ہے اور شہروس اور فضل خوش قسمت رہے کہ ان کے جسم پر سردی کی وجہ سے فراسٹ بائٹ نہیں ہوئی اپنی مدد آپ کے تحت یہ دونوں نیچے اترے اور ابتدا میں بیس کیمپ 3 اس کے بعد 2 اور پھر بیس کیمپ 1 تک پہنچے جس کے بعد پاکستان آرمی ایوییشن کے ہیلیکوپٹرز نے چار ہزار نو سو آٹالیس میٹر سے انہیں ریسکیو کیا دونوں کوہ پیماوں کی جان تو بچ گئی خوش قسمتی یہ تھی کہ جس جگہ دونوں نے رات گزاری وہ ننگا بربت کا ڈیتھ زون نہیں تھا ڈیتھ زون چوٹی سے لے کے نیچے ایک سو چھبیس میٹر تک کا جو علاقہ ہے یعنی کہ جو چونچ ہے نگا بربت کی وہ ڈیتھ زون ہے یعنی نگا بربت پر اگر آپ آٹھ ہزار میٹر تک پہنچ جائیں اور اگلے ایک سو چھبیس میٹر پر چھوٹی ہے یہی ایک سو چھبیس میٹر کوہ پیماوں کے لیے موت کا مو ہے سن 2018 میں پولینڈ سے تعلق رکھنے والے کوہ پیماہ تومش مادسکوچ کی بھی موت تقریباً اسی جگہ ہوئی تھی جہاں شہروز اور اس کے ساتھی نے ایک چھوٹی سی غار میں رات گزاری تھی شہروز اور فضل کے تلف تجربات سے آپ کو اس خونی چھوٹی کی دہشر کا اندازہ تو ہوئی گیا ہوگا لیکن اب کچھ بضاحت کرتے چلیں کہ اس چھوٹی کو کلر ماؤنٹین کہنے کی اور کیا وجوہات ہیں تو ناظرین نگا پربت یا نگی پہاڑی کو مقامی زبان میں دھیامی بھی بکارا جاتا ہے اس کا مطلب ہے پہاڑوں کا بادشاہ نگا پربت کو کیلر ماؤنٹین یا قاتل پہاڑ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس پر شہرہ موات دنیا میں موجود آٹھ ہزار میٹر سے بلند چھوٹیوں میں سب سے زیادہ ہے جو 23 فیصد بنتی ہے اب دنیا میں آٹھ ہزار میٹر بلند کل چھوٹیوں کی تعداد چودہ ہیں اور سب سے پہلے کوہ پیماوں نے جس آٹھ ہزاری چھوٹی کو سر کرنے کی کوشش کی تھی وہ ناغا پربت ہی تھی جو سر 1895 سے ہی کوہ پیماوں کو اپنی طرف کھینچنے لگی تھی اب تک کل 376 کوہ پیماوں نے ناغا پربت کو سر کرنے کی کوشش کی جن میں سے 91 موت کے موہ میں چلے گئے یعنی ہر چار میں سے ایک کوہ پیماں اسے سر کرنے کی کوشش میں جان کی بازی ہار دیتا ہے